اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انڈین سٹوڈنٹس کو اگر کمپیریزن کیا جائے پاکستانی سٹوڈنٹس کے ساتھ تو آپ کے لگتا ہے کون زیادہ کمپیٹنٹ ہے کون زیادہ سنسیر ہے اپنی کنٹری کے ساتھ میرے خیال میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ انڈین ہیں یا پاکستان سے ہیں یا اینی ادھر کنٹری سب ہی کمپیٹنٹ ہوتے ہیں اور سارے اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں مین چیز ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی سکل بھی سیکھیں ساتھ اگر وہ سٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی سکلز کو بھی انحانس کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بیٹر ہے اگر صرف ڈگری لے کے ویڈ جاتے ہیں اور سکل کچھ بھی نہیں آتی کام کچھ نہیں کرنا آتا تو دین جو ہے وہ یہ اتنا ان کے لیے پروٹ فول نہیں ہوتا ساتھ ان کو اب میں نے دیکھا کہ انڈین سٹوڈنٹس میں تھوڑا سا سکلز کی طرف زیادہ ہیں وہ لوگ سکلز پہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ان کا کانفیڈنس لیول ایس کمپیئر ٹو وہاں کے کوئی پانچ میٹ فیفت سکس لیول فیفت سکس لیول تو ایک بات رہے گی نا بات کی چھوٹا بچہ بھی آنا اس میں بہت زیادہ کانفیڈنس ہے اس کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ایک جو بچہ گراجویشن ہمارا کار رہا ہے اس سے زیادہ کیونکہ وہاں پہ کانفیڈنس بچوں کو دیا جاتا ہے بچے پڑھ رہے ہیں ڈگریان لے رہے ہیں اور جب ان کے کام کرنے کے بارے آتی ہے پھر انہیں سکلز کا جب ٹائم آتا ہے پھر انہیں کچھ آر نہیں رہا ہوتا ہے پریکٹیکلی چیزوں پہ کم ایمپسیز ہے باقی کتابی نالیج اور ڈگریز دینا اور لینا ان پہ ہے آپ سکلز کی تدبات کریں سکلز والی سائٹ میں جب آئیں اسی بھی فیلڈ میں ہم دیکھ لیں آئی ٹی کی فیلڈ میں دیکھ لیں اس کے علاوہ ہم ایجوکیشن لائن میں دیکھ لیں اس کے علاوہ ہم انجینرنگ میں دیکھ لیں اور میڈیکل سیکٹر میں دیکھ لیں ہر سیکٹر میں اگر انٹرنیشنلی دیکھیں تو انڈین سوڈنٹ ایز کمپیر ٹو پاکستانی سوڈنٹ بہت آگے ہیں کہا یہ جاتا ہے اکثر جی وہاں کا جونس ہے وہاں کی آبادی زیادہ جبکہ آبادی کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا آبادی کی بات نہیں ہے وہاں پہ جو ہے گربت وہ پاکستان سے زیادہ ہے لیکن جو وہاں کی انوارسٹیز ہیں یا جو پریکٹیکلی بات ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی وہ لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں یہاں بھی یہاں بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں یہاں بھی اب جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پریکٹیکل سکیلز کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے کہ وہ پریکٹیکلی اپنا نولیج اور اپنی جو سکیلز ہیں آئی ٹی کی سکیلز ہیں یا جس فیلڈ میں جانا چاہنا ہے اس فیلڈ کی ان کے پاس پریکٹیکلی پروپر سکیلز ہوں تاکہ وہ بہتر پرفارم کریں اور بہتر جو ہے ان وہ اپنا آگے کیریئر کے لیے کچھ کریں اپنا کیریئر بنائیں گے اپنا کیریئر پہلے بنائیں گے تو پھر ہی مولک کے لیے کچھ کریں گے نہ خود سکیلز کریں گے تو اپنے آپ کو پروو کریں گے انڈین ویورز انڈین سوڈنٹس جو آپ کو دیکھ رہے ہیں سکیز مینشن کی اور مجھے وہ بات بڑے دھل کو لگی کہ پاکستان جو ہے وہ پچھلے چالیس پچاس سال مدرسوں پر انویسٹمنٹ کرتا رہا انڈیا جو ہے وہ یونیورسٹیاں بناتا رہا آج وہ جو مدرسے ہیں ادھر بچے جوان ہو گئے ان بچوں نے کلیشن کو پکڑ لی اور ہم ان کو ان سے کلیشن کو چھوڑاتے چھوڑاتے ہماری جو ہے نا ہم ترقی کی راستہ بھول گئے اور وہ بھارت ہے وہاں کے بچے یونیورسٹیاں میں پڑھتے رہے اور آج وہ ترقی کی راستے میں چل پڑے تارد صاحب یہ ہم سے بھول کہاں ہوئی ہم سے چوک کہاں ہوئی ہم کیوں اپنا راستہ بھول گئے ازادی جو کٹے اصل کی تھی چیما صاحب میں اس کا بلکہ تھوڑا سا historical background بتاؤں گا تریقہ دیکھیں نا ایک آپ آپ کی destination جانا ہو آپ نے ایک جگہ سے دوسری destination کوئی shortcut لگاتا ہے اس میں سے کوئی کچھے راستے سے چلا جاتا ہے کوئی permanent اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ یار میں وہاں جاؤں گا اور آنا جانا لگا رہے گا تو میں نے achieve کس طرح stable مناسب طریقے سے کیسے جانا ہے ہم نے شروع سے 1947 سے میں یہ تھوڑا سا 1947 پیس لگے لے جانا چاہوں گا کہ ہمارا style اس وقت بھی یہی تھا ہم نے اس وقت بھی امریکہ سے یا western civilization سے پیسے بنانے کی کوشش کی کیس پیش کیا گیا ہے کہ socialism is not aligned with islam ہمیں پیسہ دیا جائے تاکہ رشیہ کا expansion of socialism کو روکا جائے this started in 1947 ہمارے لیاکہ دلی خان کا جو پہلا ٹرپ تھا اس کے اندر یہ ڈائلاغ ہوا ہے کہ socialism is not aligned with islam ہمیں جمہوریت اسلام کے ساتھ aligned ہے ہمیں پیسہ دیا ہے یہ اسی وقت باتیں شروع ہوگی گولڈن opportunity آئی جب جب ہمارے سب سے زیادہ پاکستان کے فیبرک کو نقصان پہنچایا زیاء الحق صاحب جب انہوں نے اسلام کو indirectly نوز بللہ بھیچا almost جہاد کی فیلٹریاں بنائیں صرف اور صرف کو accommodate Americans in Afghanistan اور اس کے بعد وہ جو ڈالر کنٹینروں میں آتے رہے ہیں آج تک ہمیں ان کے خواب نظر آ رہے ہیں ایک تو اس نے ہمارے ملک کا ستیہ ناس کیا رنگ برنگے قسم کا اسلام انہوں نے پیش کیا ہر چوک ہر بڑے بزار کے اندر دھماکے ہوئے تباہی پھیر دی ہوئے تباہی پھیر اس کا reaction اب جن کو آپ افغان مہاجرین کہتے ہیں وہ آپ کے country پر زبردستی مسلط ہیں آپ کی مرضی سے نہیں آئے وہ نہ وہ جاتے ہیں واپس مجھولٹی کے پاس شناختی کارڈ ہیں دے آر وہ کسی وقت بھی وہ پیسہ لے کر آپ کے اوپر جو ہے وہ حملے کرتے ہیں کیونکہ ان کا کاروبار ہے جنگ اگر آپ افغانستان کا دیکھیں تو گوریلا وار is 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 part of their dna وہ صدیوں سے خیبر پاس کے اوپر پہاڑوں سے نیچے اتر کر حملے کر کے اور وہ اوپر چلے جاتے تھے پھر انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سردی بہت ہے تو وہ سردیوں میں انڈیا آنا شروع ہو گئے انہوں نے پھر حملے کرنے شروع کر دیئے پھر انہوں نے یہاں مغلوں کی شیپ اختیار کی یہاں پہ تو سارا سلسلہ ہوا لیکن دیار جو لڑائی جھگڑا ٹربل جو ہے ان کے dna کا حصہ ہے آپ کو یہ شک ہو نا کہ مہاجرین آپ پال رہے ہیں وہ آپ ان میں سے بھی یو ایس ایڈ کے ڈالر بناتے ہیں آپ کو یہ فائدہ ضرور ہے لیکن نہ وہ جائیں گے نہ جاتے ہیں نہ جائیں گے وہ نہ آپ کی مرضی سے آئے ہیں نہ آپ کی مرضی سے جائیں گے بلکہ وہ نان سٹاپ تھریٹ ہے آپ کے لیے اب میں اس پہ اچھا آپ نے اس پہ بھی ڈالر بنائے بلکل کھل کھل آگے ڈالر بنائے اور آج تک آپ کے وہ خوابوں کا وہ خوابوں میں آتے ہیں کہ کہ دوبارہ وہ پیٹی ہیں ڈالروں کی وہ نہیں آ رہی ہیں کیونکہ اب وہ اب آس پاس آپ کے کئی اور دوسرے ممالک ان کو انٹرٹین کرتے ہیں کئی اور مقاصد ہیں چینج ہوتے ہیں لیکن اچھا دوسرا اس میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف حق صاحب نے مدرسے بنا کے چھوڑ دیے اب ہمارے جو کئی پڑے لکھے بابو ہیں جو آکس وڈ کے ہیں جو خوبصورت ترین ہیں انہوں نے بھی جہاد کی ٹرینئی شروع کر دی انہوں نے بھی مولویوں کا جو ہے وہ جو مدرسوں کا کانسیپٹ ہے ہائی جیک کر کے وہ بار بار قوم کو کہتے ہیں کہ جہاد یہ سیاست نہیں جہاد ہے اب یہ آپ اندازہ لگا لے کہ آپ اس جو ایسا آپ کو ٹیکہ لگا ڈالروں کا آپ اس موڈ سے باہر ہی نہیں آ رہے ہیں آپ اس طریقے سے دہشتگردی دنیا میں آپ نے بیچی اور اتنا پیسہ بنایا آپ نے کہ that has become part of your کروبار وہ آپ آپ چاہتے ہیں آپ تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے آپ کی آپ کی ترقی چاہتے ہی نہیں آپ آپ ترقی میں یہ آپ کو گھرنٹی سے کہہ دیتا ہوں دیکھیں ہمیشہ میڈیا اور سیاستدان وہی چیز بیچتا ہے جو قوم خریدنا چاہتی ہے دیکھیں نا اقبار خبر نیوز اگر شرف وہ ہی وہ دکھائیں گے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت ہے مرحان یہ بتائیں آج کا ہمارا کوسچن ہے کہ پاکستانی ایڈکیشن زیادہ بیٹھتے ہیں یا انڈین ایڈکیشن زیادہ بیٹھتے ہیں تو اس چیز کو لے کے آپ کا کیا پوائنٹ آگے میرا کہنا یہ ہے کہ ہندو پڑھ لکھ کے ہم سے آگے نکل گیا ساری انٹرنیشنل کمپنیز اس نے بنا لی مارکیٹ کو اس نے اکوپائی کر لیا جو تیریٹریز مسلمان کے تھے وہ اس نے چھوڑ دیئے مسلمان نے پڑھائی سے توبہ کر لی ہے حالانکہ ہمارا جو نظام ہے جو سسٹم ہے وہ اکرا سے شروع ہوتا ہے اکرا کا مطلب یہ ہے کہ پڑھ پہلی وہی پہلا آرڈر جو ہمارے لیے مسلمان کیلئے سٹینڈنگ آرڈر وہ اکرا ہے کہ تو پڑھ اب ہم کیا پڑھتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ لیول ہے ہماری ایڈوکیشن کا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہ پڑھ جائے کچھ کرنا نہ پڑھ جائے کوئی کتاب کلم جو ہے اس سے ہمارا کوئی واسطہ اور کسی قسم کی کنیکٹیوٹی ہو نہ پائے نور پروڈکٹیوٹی میں ہم سب سے آگئے ہیں ہندو کیوں پڑھتا ہے ہندو اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کو اس کی ویلیو کا پتا ہے کہ اس نے اس کو استعمال کہاں پر کرنا ہے اس کو اس کی یوزیج کا پتا ہے اس کو اس کی یوٹیلٹی کا پتا ہے تو ہمیں نہیں پتا کیوں نہیں پتا اس لیے نہیں پتا کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ خود ان اے جو کتی جو بندہ آپ کا اسیمبلی میں پیٹھا ہوا جو آپ کا میک بیٹھا ہے وہ اتنا نالائک اور نیحل ہے کہ اس کو خود نہیں پتا کہ وہ فراڈ کر کے آگیا ہے آپ کی اسیمبلی میں جب لیجسلیٹر آپ سلیکٹ کریں گے اس نیچر کا تو کیا آپ ایکسپٹ کلتے ہیں انڈیا کی ایڈوکیشن بیسٹ ہے وہ اس لیے کہ پاکستان کے سپیشلی کالجز میں بچیاں لڑکیاں میں تو بچیاں کہوں گی کہ اب میں بڑی ہو گئی زائر ہے ایڈوکیشن پر فوکس کم ہے ان کا ٹک ٹک بنانے پر فوکس ان کا بہت زیادہ بڑھ گئے بچی کا سیکنڈیر بعد میں کلیار ہوتا ہے ٹک ٹک اسٹار وہ پہلے بن جاتی ہے تو اگر پاکستانی حکومہ سے عمران خان سے یہ میں ریکویسٹ کروں گی